اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکمار خود دین ازرات ہمارا سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ اور آج کی کتاب ہے الیکزانڈر ڈوما کا نہایت شاندار نوول دہ کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو اس نوول کا شمار دنیا کے دس ازین ترین نوولز میں ہوتا ہے آج ہم نے تین مہمان بلا رکھیں ڈوی میوزیم سے ایک تو اس لازوال کہانی کا رائٹر الیکزانڈر ڈوما دوسرے دو کیریکٹرز ہیں ایک نپولین بوناپارٹ اور ایک کاؤنٹ مانٹی کرسٹو اچھا الیکزانڈر ڈوما اور ناصر چنیوٹی میں ایک قدر بڑی مشترک ہے وہ کیا سر بڑے دل پھینک ہیں دونوں اے گھر سنو لوکہ نے گھر بھی جانا ہوندہ ہے اس کی ایک اور بڑی شورا فاق کتاب The Three Musketeers اسے بھی شورت دوام ملی لیکن کہانی کے حوالے سے اور کیریکٹرائزیشن کے حوالے سے The Count of Monte Cristo بلا شبہ دنیا کے عظیم ترین نوولز میں سے ایک ہے اے نم کو بیدا نال ایدن کتاب دا میں لکھ دا ہوں دا گان دا نہیں ہوں دا کسے گویے دے بچے یار میں اپنی کتاباتے کوریے دے نہ ہمیشہ بھول جاننا یہ شرم کی بات ہے ویسے اتنے پیسے کماتا تھا یہ نوول نگاری سے لیکن سارے کے سارے خواتین پہ ضائع کر دا اچھا خواتین تے پیسے ضائع نہیں ہوں دے کدی نہ کدی کم آ جاندے نہیں اچھا جناب الیکسانڈر ڈوما جولائی اٹھارہ سو دو میں پیدا ہوا اور اٹھ سٹھ سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو یعنی ایٹین سیونٹی میں اس کا باپ فرنچ آرمی میں جرنیل تھا جس سے نیپولین نے بینش کیا تھا جلاوطن کر دیا اچھا امی دے بارے کوئی خاص گلدہ تن پتا ہوگئی ہاں جی امی اس کی امی کے بارے میں خاص بات یہ تھی اچھا میں لگا ہی کہ اس کی امی ڈانسر تھی اس کی امی ایفریکن تھی اچھا تس ہی ریعت کر گئے ہو انیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوگی تھی لیکن تقریباً انتیس معاش کے اس کے تھے ساڑنا بھی کہل کرو اسی نلکہ ٹھیک کر رہا ہے جلدہ پروڑم شروع ہے میں ہنج کر کے مو بنا ہے اچھا میں سمجھ دے رہے ہیں یہ نپولین بوناپارٹ ہے بہت تگڑا جرنیل اور پھر بہت عظیم بادشاہ سارا یہ بیچ بیٹھا ہے موٹرہ ٹھیک کرنل ہے یہی تو ہے کاؤنٹ آف مانٹی کرسٹو کیسا گریس فل ہے کیا بات بڑا پولے امبر کا مو ہے یہ میری کتاب دے مین ہیرو ہے مین ہیرو اور دوسرا ہیرو کیا ہوتا ہے نہیں میرا مطلب کہ جی دے تھی ساری کتاب میں لکھی ہے وچی نے کچھ پلیوں کی تا ہے میں تو اندھا سانگا یہ بہت خوبصورت کیریکٹر الیکزانڈر ڈوما کا جو امورٹلائز ہو گیا اس کہانی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کہانی کی بنت کی وجہ سے اس کا نام تھا ایڈمنڈ گڑی نال نہیں مرسیڈیز لڑکی کا نام ہے فی میل کا نام یہ جو تم گڑی بھی کہتے ہو نا جو اس کمپنی کا مالک تھا نا اس کی پوتی کا نام تھا مرسیڈیز اس نے اپنی پوتی کے نام پہ اس کمپنی کا نام رکھا تھے اچھا ایک اور آدمی ہے فرننڈ ولاد ایسے کریئٹ ہو جاتے ہیں اس کی بدنصیبی کہ اس کے اوپر ایک الزام لگ جاتا ہے کہ یہ نیپولین کا خط فرننڈ اس وقت کنائب کرتا ہے کیونکہ اس علاقے کا کاؤنٹ ہوتا ہے نواب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے تو اس کو بچا سکتا تھا یہ اس کا دوست تھا لیکن مرسیڈیز کے عشق میں اس قدر پاگل ہو جاتا لیکن جب یہ سینٹ ہیلینا میں آ کر قید ہوئے جو اس کی آخری ایک طرح سے قبر بن گئی تھی وہ بچارہ سینٹ ہیلینا کا زہریلا پانی پی پی کے مر گیا تھا اور وہ پانی وہ ہوتا ہے جو زنگالود ہوتا ہے جس میں میٹل ہوتی ہے آرسینک ہوتی ہے سینکھیا یہ ہیرو ہے فیردہ یہ ہیرو ہے اس کو موقع کہ نواب کس طرح پڑھے لکھے لوگ کس طرح بیہیف کرتے ہیں کس طرح بات کرتے ہیں کیونکہ ایڈمنٹ صاحب تو کافی حد تک ایک سیلر ہوتا ہے بچارہ اجڑ سا اچھا سر فیر کیوں ہوتا ہے بس پھر یہ اس جیل سے فرار ہوتا ہے لیکن جس ڈرامائی انداز میں فرار ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس کا کریڈٹ میں اس کو دوں گا مربانی کیا اچھی اس کی منظر کشی ہے کہ اگلے کیوں ہوتا ہے آگے تمہیں نہیں پتا منت پتا ہے چوک قسم اچھا پتا کی میں عام طورت نہیں یہ چیزیں بھول جاندہ ہوں وہ تو تیری کٹنگ داس رہی ہے پایجا نے ہنے بھی بلاو کلمہ چوندیاں جاندیاں تو اسی انہوں نے بولنی تندے اے دلے بولے گا اے دلے بولے گا اے دلے مجھے پھول جڑنے گے کہ اوکے اس ایڈا کاؤنٹ ام وانٹی کرسٹول ہے میں نیپولین یا باجی پچھلے پانے کینٹے تو میں انجنج کرنے گا شاید میری باری آجائے یا تھوڑی گیر انتظار کرلو انتظار کی اے بات تو نمبر چلے لاغ بن گئے میں کوئی جانگ جونگ نہیں لڑے آدھی کتاب پس کی کتاب میں تم بیمار تھے بیمار تھے میں انہوں بھی ہو گیا جنہ کیم کسی لارہے خیلو کیا لیں پھر تو ہو تو میں نے چنگا ہی بڑا لاغنا ہے جوزفین بھی یہی کینڈی سی اچھا جی ہے پھر اپنے دشمنوں کا پیچھا کرتے ہوئے پیریس جاتا ہے وادی قسمیں جنہیں کتاب لکھنے ہیں انہوں بھی نہیں پتا ہونا چوبتے کر رہے ہیں نماز آ رہا ہے جی اگے چونہ سال بعد مرسیڈیز دہتی ٹراک بان گیا ہونا نہیں مرسیڈیز تقریباً ویسی کی ویسی ہے اصل تھے گوریاں اورتاں دیں اے بڑیاں نہیں ہوندی ہیں اچھا جی اچھے جناب وہ پھر بہت دکھی ہوتا دیکھا ہے سٹوری کی بنت کیسی کیسی ہے اے ہمنا رائٹر یار تمہیں کیا بے یقینی اچھا بھی یہی رائٹر ہے اچھا لگ رہا ہے جی میں تو سی ہو کہ جب وہاں پہ وہ پہنچا اور وہ روئی میں سوچ دا رہا کہ یہ میک کتے لکھے ہیں بہرحال پھر وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور این ممکن تھا کہ وہ اس کے ظالم شوہر کو ماف کر دیتا صرف اس لیے کہ اس کی رحم دلی بڑی مشہور تھی لیکن وہ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ مقابلہ ہاں جی اور میں اٹھ کے سموز دے نا بیچ لگ اور مانٹی کرسٹو تو نہیں بول دا دار کھڑا ہی بیرے دل پتہ کیا میں چھوٹے موٹے لوگ کا نمو نہیں لاندھا بیرے بتا ہے کہ میں ہائی سوسائٹی کا بن دا آتا ہے میں بڑے لوگ کا نا گل کر دا ہوں اور ہائی سوسائٹی والے اس طرح بولتے ہیں اٹھ اسی فیصلہ باد آیا تھا بڑے حجیور یہ ادھا ہی بول دیا بیرے یہ کاؤنٹ آف فیصلہ باد ہو سکتا ہے مانٹی کرسٹو نے سارے مانٹی کرسٹو ہے کتھے کوئی چمرے دے لگے یہ اٹلی کے آس پاس ایک جزیرہ ہے اور اس کا نام گریکس نے رکھا تھا مانٹی کرسٹو بیرے سنو میں وہی نپولین نے جڑا کم کے فیر آمدہ سنو جڑے کشتوں کے پشتے لگا دیتا تھا اچھا آپ اٹلی کہاں رہتے ہیں مائی تھی چکی بھی رہے مائی ملکہ برطانی ہے نو کہہ رہے ہیں اچھا ویسے میرا نام کی یہ ہے ایلیکسانڈر ڈوما اچھا میں کہانی سننکے بول لی کیا آپرا نام بھی ایلیکسانڈر ڈوما میں پوری کتاب جو میرے دو تین سین ہی سان رہتا ہے تھوڑے مو تیرے رائٹر ہونڈ دائیں میرا اکتا سین مرسڈیز میں راکھتا تھا کیا تیرا پاتے لفا بھیر گا مو نہیں میں ساری کارلی سنننی ہیں ایتھے بیٹھ کے برے جو دو میرا بیاہ ہونڈ لگا او دو تون ملو پڑوا آتا پھر جو دو میں دوڑا لگا او دو راہ بری مرو پڑوا آتا انہی نو ست مرتے لکھیتا اے کرسٹو ہنڈ پلا کیوں بولنڈ دائیں ایدھا کل پتے دا پریشنو ہے اچھا میں وہ ہی ہے نا جدھے ناتو انگریز تھر تھر کامدے سنننی نیپولین اور تیری کتاب جو میں جنگ جو سا یا ویٹر سا اچھا پتا کی تیرا پتر تو بیمار سے بہت بیمار سے تیرے کو اٹھے آنے سے جندہ جتھے اینڈی کتاب لگیں نالہ سبسال بھی لگنے اچھا ایک سوال ہے پہلے بھی پوچھ چکا میں تم سے تمہارا کیا حال ہے مینو کی ویگن بجی مینو کی ویگن بجی مینو کی دوائی لین آیا مکمائلہ لکھا لین ہج میرے کو کوڑاڑ تلوار ہون دی مینو کی تاؤن لادن اسی جنہا مرچوٹے جہ رول دیتا ہے اصل ویٹ ڈاکٹر دارو سی انہیں کیسے کہ انہوں منجیت اوٹھرنی دینا اچھا یار آپ بتائیں ایس ہیروں سے لگتا کہ مروض لائے یار تم لگتی ہو کاؤتا منٹی کرسٹو لیکن کاؤت میں منٹی کرسٹو ہاں پتا لگا بھی رے کاؤتا خوریار کا سر درہا تو سوال کر لو میں کسی دے پجاما پاکیا ہے اچھا میں آپ نہیں سی مردہ میرا کوڑا مردہ سی جب آپ خندق میں گرے تو کیسا لگا؟ اور میں نے ڈگیا آئیس ہی تو اسی سے پوچھ رہا ہے نا اچھا میں نے ہی لگا جب میں نے پوچھ رہا ہے اصل چپائن تھوڑے جے ٹیرے بھی نہیں ہیں کسی میری کوئی فتوحات بے کی ہیں میں تیری فتوحات پے او جتیاں پھیرا جے میرا آواز چل دیں پیٹیسا میرا کوسین ہنواد سکتا ہے میرا مرے شتر مرگر کا مو ہے تو اچھا اچھا کہ اور کوئی میری کتاب ماں تُسی پڑھی ہیں اور ٹری مسکیٹیرز ہاں یہ سنا حضرہ کیڑی کیڑی؟ میں تنسیہ ہی نا کوڑیاں تے کتاب ماں تے نام انہیں یاد نہیں رہندے اوہ تمہیں یاد کیا رہتا ہے؟ اچھا میں ان جڑکا نام اور میں کوئی اصل نہیں ہاں فتینہ حضرات مل ٹیک او بریک سٹے ویڈس ویلکم بیک فتینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے ملیشیا کے کیپٹل کولولمپور چلا بھی سوان باننا چلیئے کولولمپور سار میں ترین میں دیکھا ہے میں یہ سلیم کٹھے گئے اسے آڑو صاحب نے کولولمپور دیکھا ہے آنکہ انہیں نوے کھا ہے پورا کولولمپور ہے نا نوے کھنا ہے اسے کیا پورا؟ کولولمپور کولولمپور کا مطلب پتہ کیا ہے؟ نہیں دو کیچڑوں کا ملاب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں آپ یوں سمجھئے کہ چالیس مرتبہ بارش ہوتی ہے اس شہر کو سینکڑوں مرتبہ سیلاب نے برباد کیا ہے چونکہ ہر طرف سے تین اطراف سے یہ گھرا ہوا ہے پہاڑوں میں چشمیں، سٹریمز، ندیاں، دریاء اس کے بالکل بیچ میں ہیں اور پھر جب اس کی ایکسٹینشن مقصود ہوئی تو پھر ایک نیا شہر آباد کیا گیا جسے کہتے ہیں پترہ جایا پترہ جایا نائنٹین ففٹی سیون میں یہ آزاد ہوا تھا برطانیہ سے اور یاد رکھئے کہ برطانیہ کے زیر انسرام تھا یہ نائنٹین ففٹی سیون تک جس طرح ہم فورٹی سیون میں آزاد ہوئے تھے یہ ففٹی سیون میں آزاد ہوئے تامل کے لوگ بہت ہیں اُدھر تامل بہت ہیں جنوب کے بڑے لوگ ہیں جنوبی اندرس پاگے پھر یہ ہوں مانگنالا سمجھ دے یکین کا اور یہ دو ہی جان کے پاؤں دے سا سر ایسے ایک ٹائی سوٹ چندے سن اچھا جدو کو امیر لوگ بہت ہیں سر نا اندھے اچھیک بیگ ہوندہ سی شلوارک بھی اس گھڑ کے پالندے سر تو وہ اندھو بھی پالندے اچھا جی یہاں کا ائرپورٹ دنیا کا تیرمہ سب سے مصروف ائرپورٹ خوبصورت ائرپورٹ پھر یہاں کا ایک بہت بڑا لینڈمارک وہ جو دو ٹاورز ہیں ٹوین ٹاورز پیٹرونہ ٹوین ٹاورز بڑی ہے فلم ہاتھی شوٹنگ ہوئی ہوتی خاص طور پر شان کانری اور کیترین زیٹا جونز کی بڑی لا جواب فلم انٹرپمنٹ اس کا نام ہے رابری ہے یہ بہت ہی شاندار بینک رابری اور بے شمار فلمیں یہاں پہ شوٹ ہوئی انڈین فلم میں بڑی بنی ہے ڈان شاروخ خان کی بڑی مشہور فلم وہ یہاں پہ بنی ہے اچھا سر اپنا کھان پینا لیے تھے کوئی چیز نہیں ابھی کہاں کھان پین شروع ہوتے ہی تمہیں کھان پین کی پہلے ہی وہ کم تھا تمہا آگے ہو ساتھ اچھا میرے کو لیڑے بندے بیٹھے ہیں وہ کھان پینا لیے بیٹھے رہے ہیں میں کھاندہ بھی نہیں دینا بیگیں موٹا ہوئی جا رہے ہیں سر اچھا جی یہاں پہ شرح خاندگی گیس کریں تقریباً کتنی ہوگی بہت زیادہ یہ جی ستانمے اشاریہ اکاون فیصد اس شہر میں آپ کو انپڑ کوئی نہیں ملے گا اور یہ وہ ملک ہے جو انیس سو اسی کی دہائی تک جو وہاں کے روسا عمراء حکومتی اکابرین اپنے بچوں کو پڑھنے پاکستان بیجا کرتے تھے خاص طور پر لاہور گورنمنٹ کالج میں ہمارے ساتھ بے شمار تھے سٹوڈنٹس سارا ترقیتہ راز کی ہے مستقل مزاجی اور نیک نیتی مہاتر محمد بہت بڑی شخصیت میں سمجھتا ہوں فادر آف ڈا نیشن جو اصل ہے اس کے دور میں ملیسیا نے یوں ترقی کی جیسے ڈین زیاؤ پینگ کے دور میں چائنہ نے کی تھی اور کرائم ریٹ بہت کم ہے یہاں پر یہاں پر تقریباً اسی لاکھ سیاہ ہیں جو ہر سال جاتے ہیں ٹورزم بہت ڈیویلپ کر گیا یہاں کواللہمپور میں بہت کم چوروں چکوں ڈکیتوں کا ڈار ہے سب سے بڑا خطرہ پتہ کس سے ہوتا ہے بندروں سے وہ کیوں تھے موائل سنیچنگ کر رہے ہیں ہرکتیں کرتے ہیں گھروں کے اندر آ جاتے ہیں لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں فریج کھول کے مرضی سے چیزیں لے جاتے ہیں اچھا جناب بہترین ڈش یہاں کی ہے ناسی کنڈر ناسی کنڈر یہ چاول کے اندر مکس سبزیاں اور گوشت پکا ہوتا ہے اور بہت ہی نرم گوشت آپ ایک دمہ کھائیں گے نا میں یقین دلاتا ہوں آپ سے کہ آپ پلاو کو ناسی کنڈر بنانے کی کوشش کریں گے ناسی کنڈر ایک تو اس میں سبزیاں ڈالیں گے دوسرا گوشت انتہائی ٹینڈر کریں گے بہت ہی نرم اچھا ایک اور بڑی ہی شاندار ڈش نہایت سادہ لیکن بڑی شاندار وری ٹیسٹی ناسی لیماک لگے گا سارے ہیں نہ لاسی لاسی نہیں ناسی ن اے ایس آئی یہ چاولوں کو کہتے ہیں رائس نہیں ہے یہ ناسی ہے پہلی بھی چاولوں والی ڈش تھی یہ بھی چاولوں کیا لیکن چاول پتا پکتے کس میں ہیں یہ موٹا چاول یہ اُبلتا بھی اور پکتا بھی ہے ناریل کے پانی میں ناریل کا پانی بزاتے خود کیا لا جواب ٹونک ہے کیا چیز ہے وہ کیا ٹیسٹ ہے اس میں فطرت کا جو انتہائی حسین ٹیسٹ اگر کسی نے کوئی کرنا ہو تو ناریل کا پانی بھی ہے ہاں جیالوں نے اسی لا ہے کہ اندر سے سے بھائی اسی ناسی ہیں پلاؤ میں ہاں، ناسی آئے اسی بھی سارا ایک بھار ہی پکایاお願い سی وہ ناریل تا پانی لپی ہیںbereانی اسی باہر شڑھ پا لیا ہے اچھا پھر اس میں wetہ کیا کرتے ہیں عبال کے اچھی طرح جب وہ پک جاتا ہے رچ جاتا ہے ناریل کے پانی میں اس کے اندر انڈے فرائی کر کے ڈالتے ہیں اور اس کو لپیٹتے ہیں کیلے کے چھلکے میں اچھا ہے اچھا ہو کے بیکھ رہا ہے خبریں سوڑے اگے پہ ہی آنے اسے دست دے والا کہ ایسے آتے ہیں اچھا ہلکہ ہلکہ ہے نا انہوں نے مو جب پٹاکا بھی نکل رہے ہیں کیلے دے درخت بہت نیا یہ ادھر اور ابھی ایک چیز رہتی ہے اے دیش ہے یہاں کوئی بامپ بڑا ہوتا ہے اس کے اردگرد بہت بڑی ایک دیوار بناتے ہیں مونگ پھلی کی روستڈ مونگ پھلی بھنی ہوئی اور بعض اوقات وہ ہنی کوٹڈ ہوتی ہے سر اعتفہ بہت مہنگی دیش ہے کوئی کروڑ کر پیدی ہوئی آپ یقین کیجئے کہ کولا لنپور کی یہ سب سے سستی دیش ہے دال چاول ہے وہاں کے لکشمی چوک کے دال چاول نہیں کھائے کبھی یہ دیکھو نا سارا سارا مزہ اب وہاں پر ناریل سستہ کیلے کے چھلکے مونگ پھلی پیچھے رہے کیا گیا سر چھلکے سبیہ دی کھا جن دنے نہیں جی نہیں وہ تو اس کو سٹیم کرنے کے لیے سٹیم کرنے کے لیے بڑھ سارا تسی دیش کھانی ہے صرف نال شروعہ خودین وزرات تم لیتے ایک بریک ورن ساتھ ویلکم بیک خودین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگ آسفیہ اللہ سب سے پہلے ہے حقہ بکہ کیوں تیسی ہو گئے ہیں سارے ہو گئے ہیں حقہ بکہ رہ جانا اب اس میں کوئی مشکل بات نہیں سب کو پتا ہے حیران پریشان ہو جانا لیکن اس میں ایک پرابلم ضرور ہے سر جس طرح ہماری کوہ ہوسٹ یہ تو ہر وقت حقی بکی رہتی ہے دیکھا حقی بکی ہی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ حقی بکی غلط ہے یہ محاورے کا غلط استعمال ہے ہوسٹ سے آنا بانگی یہ حقی بکی غلط ہے محاورہ تبدیل نہیں ہوتا اور یہ جنڈرلیس ہے اچھا انہیں سوچیں بھی میں نے بڑی داد ملے گی تینوں تے چونسے آمدے تھے کاٹکی ہونا نہیں اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ حقہ بکہ رہ گیا حقہ بکہ رہ گئی اگر خاتون بھی ہے حیران پریشان ہو گی ہے تو وہ حقہ بکہ رہ گئی جبکہ ایک گانا ہے بڑا مشہور میں حقی بکی رہ گئی بے دل جانی اسی طرح جیسے کہتے ہیں یہ سبزی تازی ہے یہ سبزی تازہ ہے کہتے ہیں نا کوئی نئی تازی سناو کوئی نئی تازہ سناو یعنی کہ تازی کوئی لفظ نہیں سیدھ تازی یہ اور لفظ ہے تازی کتہ تازی گھوڑا اچھا جناب اسی طرح لڑاکی بھی غلط ہے صوفی طبسم نے بچوں کے لئے بڑی مشہور نظم کہہ رکھی بڑی پاپلر پانچ چوہے گھر سے نکلے ایک چوہے کو کھا گی بلی باقی رہ گئے چاہاں اے بچپن تو توڑا زی نہیں ہوئی ہے کیا کیا وہ گھل پول دی کیوں نہیں تارنمنٹس سے کھلے صاری گھل تو وہ بلی بھی کہہ رہے ہوں نہیں ہے اچھا جناب صرف نظم دے پوری کھا گئے اس میں ہے ایک چوہا جو رہ گیا باقی اس نے کر لی شادی بیوی ملی اس کو لڑاکا بیوی ملی اس کو لڑاکی نہیں کہا حالانکہ لڑاکی کا وزن بھی وہی ہے بیوی ملی اس کو لڑاکا یوں ہوئی بربادی اے نظم چوہے بھی گھر نا سوٹھے اب جاہلہ کو سیخ لگا ہو سگولہ کے پڑے نہیں تسی دیکھو چوہاں دے انہوں انہوں کو شیئر ننہوں دہ میں آتھی پائے لیکن ساز زیادہ تر تو لڑاکی لفظ استعمال ہوتا ہے پڑے لکھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ عورت لڑاکی ہے یہ غلط کہتے ہیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں غلط عام ہو چکا ہے کہ پڑے لکھے لوگ بھی سینسبل لوگ بھی اسے لڑاکی کہتے ہیں تازی سبزی تازی حد ہوگی کس قدر عام ہے کہ سبزی تازی ہے کے نہیں اور سناو بھی کوئی نئی تازی تسی سناو اچھا سبزی تازی تسی آڈوال بھی ہے کہ کیا ہے نہیں سبزی تو وہ کھاتا ہی نہیں ہے سبزی نہیں پسند کرتے ہیں یہ گوشت کے بغیر ہاں بولو گوشت کے بغیر کونسی سبزی ہے جو کھاتے ہو بھینڈیاں اور پیاز مجھے بہت پسند ہیں صاحب جھوڑ بولا ہے صاحب میرے صاحب نے گوشتیں جو لبتا جس طرح دشمن دا جا آگل بھی دا ہے میں نہ لوں نہ سہرے نہیں گو بھی گوشت کی بڑی تعریف کرتا ہے پالک گوشت کی تعریف کرتا ہے اور بھینڈیاں بھی ایسے پیاز کہہ رہا ہے بھینڈیاں گوشت کھاتا ہے سارے تھے حلوہ بھی سادہ نہیں کھانا وہ دیچ بھی گوشت پالا ہے میں حلوہ کندو میں گوشت بہت حالا نہیں ہے حلوہ کندو وچ گوشت ایڈیڈی لمبی حری مرچ سبز مرچ واہ واہ اور سارے پکاوے نال بوائل چاول چمچ نہیں ہاتھ توکے نا جی انج کر کے انج آیا ہے دھونے کا بھی ایسے کیوں تردد کرتا ہے بس شروع ہو جاؤ ایڈاوی میں غلیز نہیں میں پتا کھان دا بلکہ تو پکان تھا بھی تکلر نہ کرے کچھے کھا جائے کر رہا تو سبزی علی دکھان دے جانتے شروع ہوئی ہے آج کل علو بہت لا جواب آئے خاص طور پر اپٹ آباد کے علو اور اپٹ آباد سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں غزر کے گلگت بلتستان کے سبحان اللہ مطلب گوشت لہوروں لبا علو گزر لہاں چلا جاؤں علو گوشت ہے شوربہ اور اٹھے کی جڑا نا اٹھے رنگ بنے ہونا کی کے پیچھے کیوں پڑھ جاتے ہیں کی کے بغیر بھی بہت اچھا لگا اچھا گریز تو اٹھے رنگ بنے ہونا اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ علو گوشت کا تذکرہ ہوا ہے یہ کہے گا کہ گوشت گردن کا ہونا چاہیے گوشت مچھلی کا ہونا چاہیے کوئی بھی ہوگے پاس ہونا چاہیے اے جاندے بکرن گردن تو پاڑ اور دے بات تنور دی روٹی اچھا اور دے بات یعنی پہلے وہ تم رکا کہا چکی ہو رکا نہیں سر کچھا اور دے بات یعنی پکڑ دو بات تو اسی مستو تو انہوں گال سمجھ پکڑ دو بات یعنی نال پھر تنور دی روٹی روٹی چاہے گھر کی ہو چاہے منگیے ہی ہو میں میں اگری گل کرنگا انہوں تسی چھوٹا کرنا نہیں بابا میں کہہ رہا ہوں کوئی گل میری سچی مان لے پھر پٹا گا خدا حدکت پہتے ایسا جنب پھر ہے بائی کاٹ آلو گوشت کا بائی کاٹ یہ آپ کہتے ہیں بائی کاٹ بائی کاٹ کیا ہے بائی کاٹ کا مطلب ہے کہ تعلقات اس کی ایٹیمالوجی بڑی دلچسپ ہے بائی کاٹ دراصل بریٹش فوج کا ریٹائیڈ کپتان اسے ایک نواب نے آئرلینڈ میں اپنے کھیتوں کسانوں کے اوپر مینجر مقرر کر دیا یہ اٹھارہ سو اسی کی بات ہے ریسیشن کا دور تھا اس نے آتے ہی کسانوں کی تنخواہیں کم کر دی ویجز میں کمی کر دی پھر سیلریز جو ہیں ان میں ڈیلے کرنا شروع کر دیا ٹیکسز زیادہ کر دیئے جس پر کسان سراپا احتجاج ہو انہوں نے اس کے خلاف روز جلسے کرنے جلوس کرنے اور اس کا ہکہ پانی بند کر دیا وہ کہتے تھے نو فونڈ فار بائیکارٹ نو واتر فار بائیکارٹ یعنی اس کا دانہ پانی بند کر دیں تو فور بیچ میں نکل گیا تو پھر ایسا وقت آیا کہ احتجاج کے لیے بائیکارٹ کا لفظ استعمال ہونے لگ یہ بیچارہ وہاں سے بھاگ کے انگلینڈ تو چلا گیا لیکن انگریزی ڈکشنری کو ایک استلحہ ایک فریز دے گیا بائیکارٹ الیکشن کا بائیکارٹ ہو دی سر جدہ اندھے کینیڈا تو آئے ان کو شیر ہی نہیں سنایا کوئی شیر تو سناو شیر آج صوفی توسم کا ذکر ہوا ہے ان کا شیر یاد آرہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو گتین ازرات ملتان میں نے سلاٹر ہاؤس بنائے جانے پر کساب پریشان اس لیے کہ سلاٹر ہاؤس کے نہ ہونے کی وجہ سے دو مسائل ہیں بہت زیادہ ایک تو ہیلتھ انڈ سینٹیشن کا اور دوسرا یہ کہ یہ جو جانور کی صحت ہے اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں تم پتہ نہیں ہمیں کیا کھلاتے رہتے ہو کیوں پتن پرو تھا ہی پہا پرانا گوش تھا ہی پہا تم پاگل ہو ہلکی ہلکی سمیل والا لے گئے میں پتہ کوئی نہ آئی نا میں نے انہیں دے اعتبار کرے نا اچھے ہون گوھر بڑی جنے میں ہڈیاں ہوئے ہڈیاں کیوں دیئے ہیں ہڈیاں کو یہ ہڈیاں کہے گا روٹیاں کو روٹیاں کہے گا بوٹیاں کو بوٹیاں کہے گا پاگل تھے نہیں اچھے جی ہم اکثر بڑا اتمام کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سرائکی فلیور ضرور ملے ہمیں اور اس کی وجہ یہ کہ آڑو کی موجودگی میں سرائکی کو ضرور جگہ ملتی ہے لیکن ایسے ایسے بدنصیب ہیں کہ تنقید کرنے سے باز ہی نہیں آتے ہیں غیر ضروری تنقید کیوں نہ ہو اور وہ اکثر غیر ضروری کرتے ہیں کہ جناب جب بھی سرائکی شروع ہوتی ہے آپ کو اردو کی بیماری پڑ جاتی ہے اردو 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 سرائکی کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں یہی بات پنجابی کرتے ہیں ہم سے تو بھائی ہم ڈسکریج کسی کو نہیں کرتے لیکن یاد رہے کہ اردو پرائمیریلی اس کا میڈیم ہے اردو زیادہ سمجھی جاتی ہے ہم پنجابی کو بھی اکامونڈیٹ کرتے ہیں پشتوں کو بھی کرنے کو تیار ہیں اگر کوئی بولے تو سندھی بھی بلوچی بھی بلتی بھی شینہ بھی ہم تو گلگتی بھی ہر زبان بولنے کو اسے اکامونڈیٹ کرنے کو اس کا فلیور استعمال کرنے کو تیار ہے لیکن پرائمیریلی اردو ہی رہے گی اچھے یہ جو بیٹھا ہوئے تمہارے پاس اے گوچھ لے انہیں بیٹھا انہوں چھینچڑے چاہی دیا یہ بلی کے لیے لے جائے گا لے جا بلی ہے اس تھی ریا بلی نے انہوں پاؤنے ہیں سر ساڑتے گھر ضروری تنقید کھتے تو ہن دیا ہر بندہ ہو جائے چوٹ نہیں کردا اس جانور دیکھنے ہیں چیک کر آنے ہیں پھر حلال کر کے تو گوشت لے ہونے ہیں کیوں بڑھنے ہیں کیوں تو ساہی میں گلی دھاگ جانور کپ لے دو اچھے میں اٹھ اٹھ ایم دے چینل آنے گل کر رہے ہیں میں ایک کردو تیکھ دی دوسرا کی اچھے جی کپ دن دا کی مطلب ہے جی کپ کا مطلب ہے کاٹ دینا تم جانور باہر کاٹ دیتے ہو اچھا ہن میں جانور دوں کٹنا ہے یا کپنا ہے زب باجرہ تو اسے کرنے دے پور سلاٹ رہوزے اندر کرنے دے مور لگ سی اچھا بے جا کنہ لینا گوشت تریاگ لوگو جے چاہاں تریاگ لوگو ڈیٹھ کے لوگو کیما یار اتنی اچھی تو اس کی بولی ہے اتنی پیاری انداز میں بولتا ہے اچھا گوش بنے سمیکھا سے گھات سنی میں کیما بنامہ اے اے ایدھرے جا مجھے نہیں چاہیے اچھا پہلے میں نے شاکسی ہونی جکین ہو گیا گوشت لینی ہو گیا گوشت بھونی دیکھنا نال چاٹی دی لسی کرے کھا دیئے لسی کھاتے ہیں بے وکوف اور اب بھال گئی کوئی پاگھ لے پی آئیتا اچھا گوشت کنہ لے لے لہا ہے ترائی کلو گوشت کلو کیما پہلے آنکھیں کہنے دو رہا ہے پیا ترائی کلو گوشت دیڑ کلو دو رہا اچھا گوشت دیڑ کلو کیما ایک دے گوشت مرے پر رہا گال سوڑا بے رہی کان کھول کے میں دیڑ پا گوشت لے لہا ہے ہی گا ویچ گردن دا اور مچھلی اور نال پوٹھ دا گوشت تینار چار پانچ چامپاوی سوٹے ویچ اے بہنو ہی دی تکانہ گوشت کتنا گرنے ڈیڑ پا سارے چیزیں تو جیڑے دیتھے نا اٹھ کلو گوشت بنا دے چاپ بلدے پوترا اچھا ترہا کے لوگ گوشت دیڑ کے لوگی کمہ بنا دے اچھا مینو ہاتھ نالا ہے اچھا مینو ہاتھ نالا ہے اچھا مینو ہاتھ نالا ہے کمہ بنا مینو کفتے آنلا آئے آئے میں کہا جی میں تسی گوشت لے نا ستھے آکر بے گئے ہو باسو دے بھی نیدی میں کہنے دے نا پاہنے کو گالتے نا بڑی نا پیلو جیڑا تاڑے گاکنے اچھا تاڑے گوشت مینو کٹھا لیا نانے نے مینو مارے ہوئی ہے تیرا ککتا آپ پاہ اچھا مینو ہاتھا میرے گاہتا سونن اچھا مینو اچھا تیچ کی تھی کمہ تیچ کی تھی یہ میں تیچ کی تھی تھی کوئی دے گوشت مینو ہاتھ نہ بنا میں کہتا اگر گوشت میں وہ جائنے دے موہ نہیں لگ میں چھے تی کارون یکنی ٹھا بھی ہاتھ ہے کنہ دی انہ واسہ وہ سپائیہ گوشت یکنی بھی کڈڈی ہے وہ تو کی میلا پر اونٹھا بنا کرنے میں نا نو وہ اپنے اپنے بھی یہ دا تیان کریا کرو پتہ نہیں کی ہو گیا دیل نہیں لگ دا ہے نا دے کی ہو گیا جے میرے کل کیوں موڑ موڑ لیا جے بس ہی نوال بولے چلے ماف کر دے لگنا لے کتھے جپان نہیں پھار لے کیا یہ نا باستے یہ دے آستے کیوں ساڑے جپان نا تلکات خراب کرنے ہیں آج کل تے کچھ کھان دے ہی نہیں میرا پراہ کتر گیا ایسی انہیں اتھو کاجو کو لینے ہونا ستے چاہتے کاجو بیچ کے نے ایک سابر لے آکے نہیں تو میں ماہی چہلا تو میں آ تیری لیلا ناہی چہلا تو میں آ تیری لیلا میری میری جوڑی بڑی سالے کم کیاال چل دے پیچی چھیکو ٹھیکو اے میکلی ماں ہی تروں کسیم لے پڑا ایتر ہی آر تو میں ماہی چہلا تو میں آ تیری لیلا تیری لیلا تیری لیلی جوڑی بڑی بس کرو اس نے خوش ہو کو کچھ دے ہی دنگا کی بڑکتے ہیں دا جو اچھے ٹھیک ہے تینکیو بری مچ جو شاوش باپ سبحان اللہ تینکیو بری مچ دلال کی لکھتے پڑا دن دے گا اے یہاں وہ کیا رہا ہوں ناں وہ دے رہا ہے تمہیں کون دے رہا ہے وہ دے کھو کسائی دے رہا ہے وہ نہیں کیا ناں جو تو اور دو بہی تھوڑا سا گوشت دے دو تھوڑا سا گوشت دے دو اس پینلے نہیں پہنے دا کے آدھا کلو دے دو آدھا کلو کافی آدھا کلو کافی ہے آدھا کلو کافی ہے اے تاکتا کامدی دھول کی باند کار چھڑو دھول کی نہ بجاؤ کی ہویا اندری میں میرا ہاں پھڑک دے میرا سان اللہ معاف کرے دبل باردہ خسرا پہلی ور گیکھے تھاڑے باہی جی اے ڈولا کو باندھ کراؤں میں بھی گسائی نہیں یا رہا جاؤں یہاں سے جاؤں تو آٹھے لو نہاں میں سیکیورٹی کو بلان لگا آجا 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 یہاں کوئی پتہ نہیں آپ ہی پستہول کھڑ لگے ایک واقع میرا گوئی جو میں چوہ دن میں رہے سیا میری بات ستروں میں ایسے چھو مجھے کیوں بتاتے ہو اچھا اتھا باو اتھا باو اتھا ہر گالی تا دو پنگا گھندے چیانا تو ہ degو آپری گال سنووتا چونوتا کہیں مل搞 گوئی دے کسم خدا دھی میں ناچے embaر بے سائی تھا ناچے دا بے دا پاڑا لگدی داکھ دا سندن میر گی پی یگ opوMadaro بنادے پہ رہے کے سوا آبے سیا مر intric کہ نے گوئی سھی بھی ہے اور مینا کوئی چاہ مد las بے کا اچھا ہوں اچھا ہوں ساٹھ لگی تھی میں دکان کو لئی ہے اچھا میں انہیں آدھا کلو دے تو ہم پیسے دے دیں گے میرے پیسے سیار دے دیں گے اگر اس کے دے دنال ہے لو ایک کم کم دو گوش دے دے سب کو اچھا گوش دیدی اچھا میں تمہت دسا تو پیسے اور کوئی اب آپ لے لی میری گال سون اگر میں تو اڈنال بنیا ایڈا آسان ہی نے چنا اچھا چل بے بجائے اے جھنبے رہے پیا کتنے پورے لگ رہے اصلے پتہ کیا ہے مارے تو اندر دا فنکار جڑا ہوں چبل دے پوتر نے مار چھوڑے کس نے چودری بیا کر بیگار دا بچہ ہے پیا لوگو پڑی ملے اللہ دیکھا سنے میں انہیں سورا نجدام اے اے ایوی کمرو دی بھی نہیں تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیکھتے میں تکوا کے میں گناہ کے میں چھوڑے سا اگو کو جانی لگ دیتاں چبل دا پتھ رہ پیا انی دیا بچیا ہی آنکھیں ناچے بیٹو فیڑا اے ایڈا سنے میں تو ہی آنکھیں اچھا ڈانس کیتا تو کوئی نا او بج آت رہا ہو اچھا ہی اے کھو گرنا پیائی اے کھو گیتا اے کھو گیتا اے ہاں اے ناچے تا اے اے پہلے میں ترے میں بیکیا پہلے اللہ بجائب یہ پہلے نچے یہ اے چھوڑے دے پہلے خسرائی اندازی اے پہماری پہنگو تا داپنا تو اے کھو گیتے ہوئے اور میں اے مالک آنکھ اور تیو گوش لہے بیٹیا ہے اے اے ایتھا نچے گا رہی چھوڑے میں گوزے رہے دار دی کھا رہے اور تیرے کو بچے دے تو فنکسن نہیں ہے اے میری گوشتی تو کہاں نیچے چلنی آہ تنیا جھوڑیاں لا آہ دیگا آہ 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 سارے آہ اے پیچھے لے بھی گز رہی ہے تھوڑی نظرات آج کے شوکہ وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناستہ